ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں سنگھی اور ہارڈی کو احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوئے اور ایکس ٹو نہ صرف امارت میں موجود تھا بلکہ کسی سپرین پر انہیں دیکھ پی رہا تھا انہیں یقین تھا کہ کسی رہداری میں کہنے سے پوشیدہ سپیکر سے ابرنے والی آواز ایکس ٹو کی تھی اس نے بہت تنسیہ انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں زیرو لینڈ کے فاغل ایجنٹ کرا دیا تھا چنانچہ انہوں نے فورا اپنے ہواد پر کابو پاتے ہوئے ریولور سیدھے کر لیے تمہارے ریولور تمہارے لیے بلکل بیکار ہیں دوستو اس لیے انہیں پھینک دو ایکس ٹو سپیکر پر وہی دوبارہ آواز کن دی کیا تم ایکس ٹو ہو ہارڈی نے قدر حیرت سے پوچھا اس میں کیا شک ہے ایکس ٹو کی آواز سنائی دی مگر تمہاری حیرت بھی بجائے کیونکہ تمہارا ماتحہت تو یہی سمجھتا ہے کہ میں عمارت سے باہر کسی کام کے لیے گیا ہوا ہوں ہو یا ہو تمہاری ہی دعایت پر عمل کرتا رہے ہارڈی نے غصے سے کہا ظاہر ہے میرا ماتحہت میری ہی عداد پر عمل کرے گا یا پھر تمہاری پر ایکس ٹو ہنسا سنگھ ہی غصے سے جبڑے پینچے خاموش کھڑا تھا جبکہ ان کے ساتھ ہی پریشان دکھائی دے رہے تھے مگر تمہارا پلین کام جاب نہیں ہوگا مسٹر ایکس ٹو ہارڈی دھارا اس کے ساتھ ہی اس نے رہداری میں جلنے والے بلپ پر فائل کر دیا بیہواز گولی نے بلپ کے پرخچے اڑا دیے اور وہاں گہری داری کی پھیل کی چلی گئی اس کے ساتھ ہی ہارڈی نے پلٹ کر برامدے کی طرف جست لگائی اور اسی لمحے رہداری کی چھت میں نصب ایک اور بلپ روشن ہو گیا روشنی ہوتے ہی ان کی نگہائیں رہداری اور برامدے کے درمیانی راستے پر پڑی اور وہ بو خلا گئے وہاں اب خلا کی جگہ ایک سپارٹ بیوار تھی جس نے راستہ بند کر رکھا تھا دوستو اگر واپس ہی جانا تھا تو آئے کس لئے تھے مگر جو ہی وہ زینوں کے پاس پہنچے زینوں کا آہنی گیٹ خود بخود مگر تیزی سے بند ہو گیا یہ دیکھ کر وہ رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے یہاں سے نکل جانا تم لوگوں کے لئے اتنا ہی نہ ممکنہ جتنا موت کے فرشتے سے جان بچانا تمہاری جد و جد بیکار ہے ہتھیار پھینک دو ایکس ٹو نے تنزیہ لیجر میں کہا بخواس مت کرو ایکس ٹو سنگھی نے آج تک ہتھیار نہیں ڈالے سنگھی گھڑا کر بولا مگر آج تو تم اس پر مجبور ہو بہتر جائیے کہ ہتھیار پھینک دو ان سے تم کوئی کام نہیں لے سکوگے ایکس ٹو نے سکت لہجے میں کہا سنگھی نے اندازہ کر لیا کہ ایکس ٹو کی آواز چھت میں نصب دو مربع انسائز کی باری ایک جالی سے خارج ہو رہی تھی اس نے فوراں ہی جالی کی طرف ریوالور سے فائر کر دیا لیکن دوسرے لمحے ہمیں وہ بخلا کر اپنے ریوالور کی طرح اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ نکلی آو کیونکہ ٹوگر دمانے سے گولی خارج نہیں ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ خالی ہو حالانکہ وہ فلڈوڈ تھا ہارڈی اور اس کے ساتھ ہی بھی چونکے تھے سنگھی نے فوراں ہی ہارڈی سے کوڈ ورڈز میں کہا آو ہمیں کنٹرول ٹو میں داخل ہو کر اسے بے بس کرنا چاہیے میرا بھی یہی خیال ہے کنٹرول ٹو پر قبضہ کی بگر ہم بے بس ہی رہیں گے ہارڈی بولا شوائی پسٹول نکالو ہماری ریوالور جام کر دیے گئے ہیں سنگھی گسے سے بولا اور ریوالور جیب میں رکھتے وہ اس نے دوسری جیب سے شوائی پسٹول نکال لیا ہارڈی نے بھی اس کی تقلید کی مگر ان کے ساتھیوں کے پاس پسٹل نہیں تھے سنگھی اور اس کے ساتھی یک دم کنٹرول ٹو کی طرف دوڑ پڑے اور ایک دو لمحوں میں کنٹرول روم کے دروازے پر جا پہنچے اہنی دروازہ بند تھا دروازہ خلو سنگھی نے ایک ماتحاد کو حکم دیا اس نے آگے بڑھ کر دروازہ خلنے کی کوشش کی مگر دوسرے لمحے وہ کربنات چیخ کے ساتھ اچھل کر اپنے ساتھیوں سے آٹک رایا اور فرش پر گر کر ساکت ہوتا چلا گیا یقیناً دروازے میں طاقتور برکی روح دور رہی تھی مرنے والے کا جسم سیاہ پڑ گیا تھا جبکہ ساتھی خبرہ کر پیچھے اٹکے تھے سنگھی نے غزبناک دریندے کی مانت گھراتے ہوئے شوائے پسٹل کا روح دروازے کی طرف کیا اور فائر کر ڈالا دوسرے لمحے پسٹول سے نارنجی رنگ کی تباہ کن شوائے نکل کر دروازے پر پڑی نتیجے میں تیز روشنی کا چھپاکا ہوا اور جنگاریاں سے اڑ کر رہ گئی اور دروازے پر شوائے کا نشان تک نہ پڑا تھا سنگھی کوئی اور احتیار آزمال ہو دوست شاید گھم جاب ہوئی جاب ایکس ٹوک کی ہنسٹی ہوئی آواز اٹری سنگھی نے جواب دینے کی وجہ پلٹ کر دینوں کے دروازے کی طرف فائر کیا اور دروازے میں ایک فٹ کتر کا سراف ہو گیا سنگھی نے دوبارہ شوائے پائر کی اور اس پر دروازے کا ایک حصہ مکمل طور پر پیگل گیا آو سنگھی نے گھراہٹ خارج کی اور دینوں کی طرف جسٹ لگا دی آڑی اور اس کے خوفزدہ ساتھی بھی اس طرف لبکے مگر اسی لمحے رہداری اور برامدے کے راستے میں حائل دیوار ایک جانے پھل سکتی چلی گئی اور دوسری طرف کڑا ایک بیوہیکل روبوٹ اور رہداری میں خوش آیا اس نے ان کا راستہ روک لیا تھا سنگھی اور اس کے ساتھی ایک چھٹکے کے ساتھ اپنی جگہوں پر رکھتے چلے گئے اس مشینی انسان کی پیشانی میں ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا جبکہ اس کے سینے پر بھی دو بلب نصب تھے جو بچے ہوئے تھے ان کے رکھتے ہی اہانی روبوٹ کے حالت سے گیر انسانی آواز خارج ہوئے کسی نے اپنی جگہ سے جنبش پیکی تو جہنم پہنچا دوں گا ہتھیار فینک تو سنگھی نے درندگی آمیز انداز میں دانت پیسے اور روبوٹ پر فائر کر دیا اس کے شوائی پسٹل سے نارنجی رنگ کی شوائی خارج ہوئے اور اسی لمحے روبوٹ کے سینے پر بائن جانب کے بلب سے کریم سی رنگت کی شوائی خارج ہو کر نارنجی شوائی سے ٹکرا آگئی نتیجے میں ہلکا سا دھماکا ہوا اور بس سنگھی اور میرے پاس زیرو لینڈ کے تمام ہتھیاروں کا توڑ موجود ہے لہٰذا تمہاری جتو جہت رائے کانچا ہی گی ہتھیار پھینک کر اپنی چاند بچا لو سنگھی نے جواب دینے کی بجائے ہارڈی سے کوڈ ورز میں کہا میرے فائر کرتے تو ہم اس کی پیشانی پر فائر کرتے نہ اس کے ساتھ ہی اس نے روبوٹ کی جانب شوائی فائر کر دیا اس بار بھی روبوٹ کے سینے سے شوائی خارج ہو کر پسٹل کی شوائی سے ٹکرا آئی اور اسی لمحے ہارڈی نے فائر کر دیا مگر اس سے ماجوسی ہوئی روبوٹ کی طرف سے دوبارہ شوائی نے آکر راستے میں اس کے پسٹل کی شوائی کو بیکار کر دیا تھا ان کے دونوں ساتھی پہلے سے زیادہ خوف صدا ہو گئے تھے پھر اچانکی سنگھی اپنی جگہ پر کسی خوٹبال کی مانے دوشلہ اور فضاء میں بلند ہوتا ہوا روبوٹ کی طرف لپٹا روبوٹ کے سینے کے دوسرے بلب سے نیل کن شوائی خارج ہوئی مگر سنگھی بلندی پر تھا وہ روبوٹ کے اکب جن جاگیرہ اور روبوٹ سے فائر کی ہوئی شوائی سامنے کھڑے ہارڈی پر پڑی دوشلہ میں آسمانی بجلی کا سا جھماکہ ہوا اور وہ کوئلے میں تبدیلوں کر فرش پر آ رہا اس کا انجام دیکھ کر دہشت کے مارے بکیا دونوں افراد کی چیخیں نکل گئیں سنگھی فرش پر گرتے پھورتی سے اٹھا اور اس نے برامدے کی طرف جست لگا دی روبوٹ تیزی سے مڑا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی سنگھی برامدے میں گرا تھا اور دوسری جست نے اسے برامدے سے باہر پہنچا دیا تھا وہ جلدی سے اٹھا اور گیٹ کی بجائے کمپاؤنٹ کی داہلی دیوار کی طرف دھوڑ پڑھنا قریب پہنچ کر اس نے دیوار پر شوار فائر کی اور بذریلی دیوار میں کافی چوڑا شگاو پڑ گیا وہ رکے بگر اس شگاو سے گزر کر دوسری عمارت کے احاطر میں داخل ہوا وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھا وہ گیٹ کی طرف لپکا اور قریب پہنچتے اس نے دونوں پاؤں پر اچھلتے ہوئے تاویل زمپ لیا دوسرے لمحے وہ اڑتا ہوا آٹھ پھر بلند گیٹ کی طرف یعنی دوسری جانب گرتا چلا گیا ادھر مارٹن ہارڈی کے مقصود کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اس نے بیل کا بٹن پوش کر دیا ایک دولوں پر دروازہ کھل گیا وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہارڈی کی ریولونگ چرپا لیزا بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی ہیلو میس لیزا مارٹن نے مسکرہ کر کہا ہیلو مارٹن آو بیٹھو لیزا نے جوابی مسکرہٹ کے ساتھ کہا کیا بوس تمہیں چارلز منا کر گیا مارٹن نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا یہی سمجھ لو تم سناو تمہاری بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں ایکس ٹو نے تم پر کافی تشدد کیا لیزا بولی تمہارا انتاظہ درست ہے لیکن وہ میری زبان کھلوانے میں ناکام رہا ہے مارٹن دویل سانس لیتا وہ بولا تمہارا تاکب تو نہیں کیا گیا لیزا نے پوچھا نہیں میں تمہارا راستہ چیک کرتا ہوں ٹیکسی بھی میں نے ایک کلی میں پیچھے چھوڑ آئی تھے مارٹن بولا یہ تم نے اچھا کیا چائے کا مود ہے لیزا نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں کوئی مزائقہ نہیں ہے مگر بہت کانگے ہیں مارٹن نے پوچھا معلوم نہیں لیکن وہ کسی اہم مشن پر گیا ہوگا کیونکہ سنگھی بھی اس کے ساتھ گیا ہے لیزا نے بتایا پھر اس نے انٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر کسی ساسی کو چائے لانے کی حضات کی اور انٹرکوم آف کر کے دوبارہ مارٹن سے باتیں کرنے لگی اسی لبے فون کی گھنٹی بجی اور وہ خاموش ہو گئے لیزا نے ریسیور اٹھایا ہیلو لیزا سپیکنگ اس نے ماؤت پیس میں کہا تی تھری بی دوسری جانب سے آواز آئے یہ اس مادام لیزا نے ماؤتبانہ لائزے میں کہا کیا ہارڈی یا سنگھ ہی موجود نہیں ہیں تھریسیا نے پوچھا نو مادام وہ دونوں کسی مشن پر کہے ہیں نس گھنٹہ پہلے اس نے جواب دیا اچھا وہ جیسی واقعہ ہیں مجھے کور کر لیں انہیں بتا دینا تھریسیا نے حضات کی رائٹ مادام میں آپ کا پیغام انہیں دے دوں گی لیزا نے کہا اسی طرف سے مزید کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا گیا لیزا نے بھی ریسیور کردل پر ڈال دیا چند مباد وہ گھنٹی بجھوٹھی لیزا نے چونکتے ہوئے دروازے کے اوپر نصب سکرین کی طرف دیکھا باہر ان کا ایک ساتھی چائے لیے برطن کے یعنی چائے کے برطن لیے کھڑا تھا لیزا نے کنٹرول پینل کا ایک برطن نبایا اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا باہر کھڑا آدمی اندر آ گیا اس نے مارٹن کو دیکھ کر ہیلو کہا اور ٹری میں رکھے چائے کے برطن میز پر رکھ دی ہے پھر وہ خالی ٹری لیے پلٹا اور دروازے سے باہر نکل گیا لیزا چائے بنانے لگی دو پیالیوں میں بنا کر اس نے ایک مارٹن کے سامنے رکھ دی اور دوسری خود پینے لگی دو تین منٹی گزرے تھے کہ ایک بار پھر فون کی ہنٹی بچنے لگی ہیلو لیزا سپیکنگ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا سنگھی دوسری طرف سے سنگھی کی گراہت آمیز آواز سنائی دی یس بوس لیزا جلدی سے بولی ہارڈی اور دو ساتھی ایکس ٹو نے گرفتار کر لیا ہے ہو سکتے ہیں وہ اب تک حلاق ہو چکیوں تم لوگ اشیار ہو جاؤ کوئی خاص بات ہو تو مجھے اطلاع دینا سنگھی نے کہا آپ کہوں گے بوس لیزا نے اس کی اطلاع پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا پوائنٹ ٹو پر اگر فون پر نہ ملوں تو ٹرانسپیزر پر کال کر لینا سنگھی نے ہدایت کرتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس سلسلہ منکتا ہو گیا لیزا نے ریسیور رکھتے ہوئے مارٹن کو ہارڈی کی گرفتاری کی خبر سنا دی تو وہ بھی حیران رہ گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ ہارڈی سنگھی کی ساتھ ٹکٹر سرویس کے ہیٹ پارٹر پر حملہ کرنے کیا تھا تم میرا ذکر کر دیتی اس نے ایک لمحے بعد کہا کیا لی نہیں رہا تھا بہرحال اگر انہوں نے دوبارہ کال کیا تو بتا دوں گی وہ مسکر آئی اچھا اب میں ذرا آرام کروں گا مارٹن نے اٹھے وے کا اور لیزا نے اس کے لئے دروازہ کھول دیا اس کے باہر جانے کے بعد لیزا نے بٹن دبا کر دروازہ پند کر دیا چند امیہ گزرے تھے کہ ایفون کی ہنٹی بجھوٹھی لیزا نے ریچیور اٹھایا تو دوسری طرف سے سنگھی کی آواز سنائے تھی یس بوس وہ اس کے دوبارہ کال کرنے پر حیران ہوتی ہے بولی میں تمہاری طرف بار رہا ہوں لیزا گیٹ پر اطلاع بجوا دو کیونکہ میں نئے میک اپ میں موجود ہوں میری داڑی مونچیں دیکھ کر وہ مجھے نہیں پہچان سکیں گے سنگھی نے کہا رائٹ سر میں ابھی ہی راج کرتی ہوں اس نے موت دبانہ لہجہ میں کہا امران کے ریڈی کو ہوش آ گیا یا نہیں سنگھی نے پوچھا میں نے دیکھا نہیں ہے بوس ایک منٹ ہولڈ کریں خود ان سے بات کر لوں گا سنگھی نے کہا اور سلسلہ منکتا ہو گیا لیزا نے ریسیور رکھا پہ ایک گھنٹی کا بٹن دبایا سندہ مباد سکرین پر اس کا ایک ساتھی دکھائی دیا جو دروازے کے باہر کڑا تھا اس نے سپیکر کا بٹن آن کرتے ہوئے مائک پر کہا گیٹ پر بتا دو کہ سنگھی ہی آ رہا ہے اور وہ نئے میک اپ ہے اس نے مسنوی داری موچیں لگا رکھیں جسے اسے پہچانا نہیں چاہ سکتا جی بہتر مسٹ لیزا باہر کھڑے فورڈ نامی شخص نے سر علا کر گا اور ایک طرف ہٹتا ہوا سپرین سے آؤٹ ہو گیا لیزا نے سپیکر اور مائک آف کر دیا وہ سوچ رہی تھی کہ سنگھی پوائنٹ ٹو پر جانے کی وجہ اس طرف کیوں آ رہا ہے ادھر کیپٹن بابر عمران کا انتظار کر رہا تھا چند منٹ پہلے اس کے پاس موجود کال کیچر پر انہوں نے سنگھی اور لیزا نامی لڑکی کی گفتگو سنی تھی اس کے بعد عمران اس کی ٹیکسی لے کر چلا گیا تھا عمران نے اسے انتظار کرنے کو کہا تھا تقریباً چھ سات منٹ بعد عمران واپس آ گیا تھا اس نے ٹیکسی روکی اور انجن بند کر کے اترا تو کیپٹن بابر اس کی شکل دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکا کیونکہ عمران نے چیارے پر ریڈی میر میک اپ چپکا رکھا تھا مسنوی دھاڑی مونچیں اور اداہینی رکسار پر موٹا سا مسہ کیپٹن بابر خود بھی میک اپ میں تھا اور ریولور ہے نا اس نے گلی کی دھانے کی طرف بڑھتے ہوئے کیپٹن سے کہا جی ہاں کیپٹن بابر نے اس کے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے کہا گلی میں داخل ہو کر عمران اس کو ٹھیکی طرف بڑھنے لگا جس میں مارٹن گیا تھا گلی اس وقت سنسانہ اور نئی تحریک پڑی تھی گیٹ پر پہنچ کر عمران نے کال بیل کا بٹن دبا دیا ایک دو لمحے بعد گیٹ کلا اور ایک سفید فارم نے باہر جانکا عمران کو دیکھ کر اس نے عدب سے سلام کیا اور ایک طرف بڑھ کیا اس پر کیپٹن بابر کو حیرت ہوئے بہرحال وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور اس آدمی نے گیٹ بند کر دیا عمران کمپاؤنڈ کا جائزہ لیتا ہوا عمران نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور برامدے میں داخل ہو گیا مگر پھر اس نے پلٹ کر وہاں موجود گنبردار سے تو حکمانہ لیچے میں کہا لیزا کو میری آمد کی اطلاع کر دو عمران کی بددی ہوئے آواز سن کر کیپٹن بابر چونکا اور سب کچھ سمجھ گیا عمران سنگی کے آواز میں بولا تھا گنبردار نے عدب سے ساری لایا اور برامدے سے گزر کر رہداری میں مڑ گیا عمران فوراں آگے بڑا اس نے دیوار کی آٹھ سے رہداری میں شانکا تو گنبردار دائیں ہاتھ کے تیسری کمرے کے دروازے پر رکھ چکا تھا عمران فوراں پیچھ اٹھا اور کیپٹن بابر کے پاس ہکڑا ہوا چندہ مباد گنبردار واپس آیا بوس وہ آپ کی منتظر ہے اس نے مہدبانہ لیچے میں کہا اور عمران کیپٹن کو ساتھ دیئے رہداری کی طرف بڑھ گیا رہداری میں کوئی زیرو موجود نہیں تھا وہ تیسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے وہ دروازے پر پہنچ کر رکے ہی تھے کہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا عمران بلا چھچک اندر داخل ہو گیا کیپٹن بابر نے بھی اس کی تقلیت کی اور اندر میز کے پیچھے ہر ایوالونگ چیئر پر بیٹھی نوجوان اور خوبصورت سفید فارم لڑکیوں نے دیکھ کر مہدبانہ انداز میں خڑی ہو گئے اس نے عمران کو سلام کیا اور ایک طرف اٹھ گئی عمران سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیتا وہ اس کرسی پر جا بٹھا لیزا غور سے کیپٹن کی طرف دیکھ رہی تھی اور عمران نے کیپٹن کو بیٹھنے کی ہدایت کی اور وہ سفید پر بیٹھ کیا یہاں کتنے میمبرز باقی ہیں عمران نے سنگی کی آواز میں پوچھا مجھ سمیت چھے ہیں بوس چار باہر ہیں جبکہ مارٹن آرام کر رہا ہے لیزا نے عدب سے کہا ہم تم دونوں جاؤ اور عمران کے والد کو یہاں لے آؤ طرح میک اپنے ہیں اس کا نام وارنر ہے اور یہ میرا خاص ماتہت ہے عمران نے مسکرا کر کہا لیزا نے سمجھنے والی انداز میں سر علایا پھر کیپٹن مابر کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگی تو عمران بول پڑا سنو اسے تیخانے میں چھوڑ کر تم جلدی واپس آؤ رائٹ سر لیزا بولی پھر وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے عمران میز پر نسب کنٹرول پینل کا جائزہ لینے اور سمجھنے لگا چند مباد نیزا واپس آگئی اندر آ کر اس نے عمران کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا تریچہ نے تو رابطہ قائم نہیں کیا اس نے کرسی سے اٹھ کر شوفے پر ویٹھتے ہوئے پوچھا یسر اس نے کہا تھا کہ آپ واپس آتی اسے کال کریں کال کرنے کی بجائے میں خود وہاں جاؤں گا تم واہر سے دین ساتھیوں کو بلالاؤ عمران نے ہدایت کی اور وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گئی عمران نے جلدی سے پھون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگا یس سلسلہ ملنے پر آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں سوپر اس نے تیزی سے کہا پھر اس نے فیاض کو اس عمایت کا پتہ بتا کر چند ہدایات دیوں ریسیور رکھ دیا چند لمباد نیزا تین گنبرداروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی عمران نے انہیں کرسیوں پر بیٹھے کا کہا اور وہ معتبانہ انداز میں بیٹھ کے عمران اٹھتا وہ بولا میں واپس آ کر ہدایات دیتا ہوں انتظار کرو وہ کمرے سے نکل کر کمپاؤنڈ کی طرف بڑھ گیا برامدے میں رکھ کر اس نے گیٹ پر موجود گنبردار کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا جو ہی وہ قریب آیا عمران نے جیب سے ریولور نکالا ہو رہا اس کے سینے سے لگا دیا اس آدمی کا محیرت سے کھول گیا عمران گھوم کر اس کے پیچھے آیا اور اس کے سر پر ریولور کا دستہ رسید کر دیا وہ کر رہا تھا وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا عمران نے اس کے گندے سے گن اتاری اور ریولور جیب میں رکھتا وہ واپس چل دیا لیزا کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا قریب پہنچتے اس نے یکم گن کا روح ان کی طرف کیا اور بولٹ کھینچ ٹالا تردراتی گولیوں نے انہیں سملنے کی انہیں سملنے کی محلت بھی نہ دی اور وہ چیختے درپتے فرش پر گرتے چلے گئے اسی لب میں رہداری کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز سنای دی عمران نے تیزی سے اس طرف دیکھا تو وہاں مارٹن کھڑا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا عمران نے فوراں ہی اس پر گولیوں کی بوچھارڈ کر دی اور وہ بھی چلنے ہو کر فرش پر آگی رہا عمران کے ہونٹوں پر درندے کی امیز مسکراہت بکھر گئی وہ کمرے میں داخل ہوا اور امیز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگا ہیلو اسی جانب سے اس کی بہن سرائیہ کی پیر مردہ سی آواز دھنای دی عمران بولڈان سرائیہ کیا بات ہے تم ابھی سوئی نہیں ہو اس نے مسکراتے ہوئے کہا بھائی چان سے آپ کہہ رہے ہیں سرائیہ کے لحجے میں حیرت اود کر آئے نہیں کہا تو کنفیشیس نے تھا میں تو صرف دور آ رہا ہوں اس نے اہم کانا لحجے میں کہا کمال ہے ڈیڈی مسئبت میں اور میں سوچا ہوں کم از کم میں آپ کی طرح سنگ دل نہیں ہوں آپ کو ڈیڈی کی کوئی فکر نہیں اور آپ مزاق کرنے سرائیہ بھرائیو آواز میں بولنے لگے اوہ یہ تم نے کیوں سوچا سرائیہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا عمران اس کی بات قطع کرتا ہوا بولا ڈیڈی کو آزاد کرانے کا لیکن آپ مزاق میں وقت آیا کر رہے ہیں سرائیہ بولی ہائیں یہ مزاق ہے حالانکہ میں ڈیٹھ سو فصد سنجیدہ ہوں عمران نے حیرت سے آنکھیں پاڑے میں نہیں مانتی اگر یہ سنجید گیا تو پھر مزاق کیسا ہوتا ہے سرائیہ نے ایک عصت سے کہا اسی لمحے باہر سے قدموں کی آہٹیوں بنے لگیں عمران کھولے دروازے کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا ویسے تم اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں بعض لوگوں کو آلو بولا جائے یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے تو محسوس ہوتا ہے کہ رو رہے ہیں اور رو رہے ہوں تو لگتا ہے کہ ہنس رہے ہیں آج کل کے گلوکاروں کو دیکھ لو جو محبت کا گیت کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ناد کوئی کر رہے ہیں اور کوئی خوشی کا گیت کر رہے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مرسیا کوئی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے اور باتوں باتوں میں صوبہ کر دیں گے سرائیہ ہنس پڑی مجبوری ہے بہن کنفیشیس کا کول ہے کہ وہ آدمی مہت کچھ نصیب ہے جو سو کر صوبہ کرنے کی وجہ ہے محض زبان چلا کر صوبہ کر دے مرزا اقبال اور نہیں مرزا حالی ارے یہ بھی نہیں ہاں میلو دھیانویں دھتے دیکھی پھر گلت سرائیہ کی بچی تم بھی بتا دو نا کہ یہ شیر کس کا تھا علامہ گالب کا یا کرزاک مجنوپوری نے کہا تھا وہ سر پر ہاتھ مارتا ہوا بے بسی سے بولا پراک مجنوپوری نہیں گولپوری کہیے آپ نے تو تمام شہروں کے نام الٹ بلٹ کرتی ہیں بھائی جان ان بیچاروں کی روحیں بھی آپ کی کہ زیادتی پر تلویل آ رہے ہوں گی بہرحال آپ شیر سنائیں سرائیہ بہتہاشا ہنستی ہوئی بولی کیا میں شیر سناؤں تمہیں کیا میں تمہیں شہر معلوم ہوتا سرائیہ کی بچی آپ خود ہی تو پوچھ رہتے کہ یہ ایک شیر کس کا ہے اس نے حیرت آمیز لیچے میں کہا صرف پوچھ رہا تھا سنانے کا کوئی رادہ نہیں تھا ایسا شیر سنانے کا فائدہ جس کے شیر کی بتانا ہو یہ تو آنکھیں بند کر کے مکھی نگلنے والی بات ہوئی نہ عمران نے ناغواری سے کہا تو پھر آپ نے فون کس لیے کیا ہے سرائیہ قدرے حیرت سے بولی اسی لمحے کیمپٹن بابر رحمان صاحب کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا عمران نے فوراں سامالیکم کا نعرہ لگایا اور رحمان صاحب چونک کر اسے گھونے لگے بکھرتی کیوں ہے سرائیہ میں نے فون نہیں کیا نا کوئی خون تو نہیں کیا فون بھی میں نے تمہیں ایک خوپنا خبر سنانے کے لیے کیا مگر اب میری بجا تم بھرائے رات خبر سنو میں سمجھیں نہیں بھائی جان سرائیہ کی آواز میں حیرت تھی عمران نے جواب دینے کی بجائے ماؤت پیس پر ہاتھ رکھا اور ریسیور عمران صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا سرائیہ سے بات کرنے ڈالی میں نے کیپٹن فائیاز کو بھی یہاں پہنچنے کے لیے فون کر دیا تھا وہ پہنچنے والا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے کیپٹن بابر کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا ادھر کنٹرول رو میں بیٹھے بلیک سیرو نے سکرین پر سنگھی کو کمپاؤنڈ کی داہلی دیوار میں پسٹول سے شغاف کرتے ہوئے اور وہاں سے گزرتے دیکھ لیا تھا مگر اس دیوار کی دوسری جانب کا منظر سکرین سے باہر تھا سنوچہ اس نے فوراں ہی کنٹرول پینل کا ایک بٹن نبادی اور رہداری کا راستہ بند ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس نے وائش ٹرانسمیٹر آن کیا اور بولنے لگا ہیلو نومانی ایکس ٹو کالنگ جیس ٹیف نومانی ریسیونگ چند لمحے بعد نومانی کی آواز سنائے دی سنگھی قریبی مارت کی جانب سے نکل بھا گیا ہوشیار ہو جاؤ اسے تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا اس لئے اس کے سامنے مر چانا وہ خاطرناک شوائی پسٹل سے لیس ہے اس نے تیزی سے وضاحت کی میں نے اسے دیکھ لیا سر وہ اپنے کار کی طرف دوڑا جا رہا ہے نومانی کی آواز آئی اچھا اندر آجاؤ ایکس ٹو نے اتنان کا سانس لیتے ہوئے کہا اس نے پانسپیٹر آف کیا اور پھر دوسرے پر رہداری کا منظر دیکھنے لگا جان روبورٹ سنگھی کے دو ساتھیوں کے سامنے کھڑا تھا اور دونوں دہشت کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے یعنی دہشت زدہ انداز میں اس نے مائک آن کیا اور روبورٹ سے مخاطب ہوا ٹائگر ان دونوں کو غیر مسئلہ کر دو اگر 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 ڈالنے سے گریز کریں تو ختم کر دینا اس کی بات سن کر ان دونوں نے فورا نہیں اپنے ریولور پھینک دیئے وہ روبورٹ کے آتھوں ہارڈی کا انجام دیکھ چکے تھے انہیں بے ہوش کر دو نومانی آرہے وہ انہیں لے جائے گا بلیک سیرو نے دوبارہ کب اس پر روبورٹ نے ایک آتھ ان دونوں کی طرف کر دیا اور وہ بخلا کر پیچھے اٹھتے اٹھے ہی تھے کہ روبورٹ کے آتھے دھویں کسی لیرس نکل کر ان سے ٹکرائی اور وہ فرش پر گر گئے وہ بے ہوش ہو چکے تھے بلیک سیرو نے دوسرے سکرین کی طرف دیکھا اس پر مارٹن کے میک اپ میں نومانی برامدے میں داخل ہوتا دکھائی دیا اس نے بٹن دبا کر رہداری اور برامدے کے درمیان ہائل دیوار اٹھا دی نومانی رہداری میں داخل ہوا نومانی ان دونوں بے ہوش افراد کو دانش مندل بلاو اور لوک اپ میں بند کر کے اپنے فلات چلے جاؤ میں بھی وہیں آ رہا ہوں اس نے ایکسٹو یعنی نومانی کو فون پر یا ٹرانسپیٹر پر ہیدائت کی نومانی نے سرے لیا اور باری باری دونوں افراد کو اٹھا کر باہر کمپاؤن میں لے گیا جہاں اس کی کار کری تھی وہ اسی پر دانش مندل سے یہاں پہنچا تھا بلیک سیرو کی کار گراج میں کھڑی تھی نومانی کے جانے کے بعد بلیک سیرو نے بوٹ کو کمپاؤن میں جانے کا حکم دیا اور پھر رہداری کا سپرین آف کر کے دانش مندل فون کرنے لگا ہیلو جوزف سپیکنگ چند نمو بعد جوزف کی آواز سنائی تھی بلیک سیرو نے اسے چند ہدایات دینے کے بعد فون بند کر دیا چند نمو بعد اس نے بٹن دبا کر دروازے میں دوڑانے والی برکی رو بند کی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا وہ باہر آیا اور رہداری میں پڑی ہارڈی اور اس کے ایک ساتھی کی جلی ویلاج پر نظر آئی اور پھر برامدے کی طرف چل دیا روبوٹ برامدے کے باہر کڑا تھا ٹائگر میں جا رہا ہوں رہداری میں پڑی لاشیاں ٹھکانے لگاتے نہ اس نے روبوٹ کو حکم دیا پھر گراج کی طرف بڑھ گیا گراج سے کار نکال کر وہ باہر سڑک پر آیا اور خود کار خود بخود بند ہوتا چلا گیا ادھر عمران اپنے فلیٹ پہنچ کر کیپٹن مابر کی ٹیکسی سے ادھرا اور مابر نے ٹیکسی آگے بڑھا دی عمران رحمان صاحب کی پوچھ گفت سے بچنے کے لیے وہاں سے فوراں چل دیا تھا راستی میں اس نے فیاض کی جیپ اور شفائیوں سے بھری وین کو پالونی کی طرف چاہتے دیکھا تھا اور مطمئن ہو گیا تھا وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ خل کر اندر داخل ہوا اور بولٹ چڑھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا کمرے میں جولیا صوفے پر گہری نیند سو رہی تھی عمران نے اسے ڈیہوشی کی جو دوا دی تھی وہ جولیا کو صبح تک سوی رہنے کے لیے کافی تھی اور اس نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے عمران کا ریسیور یعنی فون کا ریسیور اٹھایا اور دانش مندر کے نمبر ملانے لگا چندہ مباد رابطہ قائم ہو گیا یاس ایکس ٹو ریسیور پر آواز اپڑی عمران بولٹوں پیارے سنگھی تمہاری طرف سے کیسے یعنی تمہاری گرفت سے کیسے بچ نکلا تھا اس نے پیچھا اوہ آپ کو کیسے پتا چلا بلیک سیرو نے اصل آواز میں پوچھا اس نے فرار ہونے کے بعد ہارڈی کے ٹھکانے پر فون کر کے اس کے ساتھیوں کو ہارڈی کے مرنے کی اطلاع دی تھی عمران بولا پھر اس نے مختصرن گزشتہ واقعہ بیان کر دیا اس کے خاموشوں نے پر بلیک سیرو نے سیکرٹ سرویس کی دوسری مارت ڈھم پہ اس میں پیش آنے والے واقعات سنائے خیر جو ہونا تھا ہو چکا اب تم صدیقی کو طلب کر کے اس کی سارجنٹ سے بات کراؤ میں ایک گھنٹے بعد وہاں کر اسے ہدایات دوں گا عمران نے کہا اس نے ریسیور گرل پر ڈالا اور چہرے سے ریڈی میٹ میک اپ الادہ کرنے لگا دفتن کال بیل بجنے لگی وہ چونکہ اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف چل دیا نروازہ خودنے پر سلیمان کی شکل دکھائی دی اور اس نے موہ بنا لیا سلیمان نے مخاطب کیا کیا یہ شریف آدمیوں کے آنے کا وقت ہے باورچی کے توخم عمران نے گصے سے کہا نہیں آنا کسی لئے تو آیا ہوں سلیمان مسکراتا ہوا بولا عمران نے اسے گھرا اور پلٹ کر چل دیا سلیمان بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا چائے بنا کر لاؤ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں آچھے کم از کم پہلے ہم دردی کے دو بول تو کیا دیں یہ تو پوچھ لیں کہ میں اب تک کہاں تھا اور مجھ پر کیا گزری سلیمان نے حیرت سے کہا میں چانتا ہوں تم پر ٹرین نہیں گزری تھریسیا نے مجھے سب کچھ بتا دیا عمران نے گصے سے کہا اوہ تو میری شہزادی آپ کی تھریسیا تھی سلیمان حیرت سے اچھلتا وہ پوچھا نہیں تمہاری اممہ تھی پس اب تم شروع ہو جو ورنہ پیٹنا شروع کر دوں گا عمران گھر آیا اس کی دھمکی سن کر سلیمان خوزدہ ہو گیا اور اپنے دھمکی داستان سنانے لگا یعنی اگوا کے اس کے خاموش ہونے پر عمران نے اسے چند سوالات پوچھے تمہیں یہاں تک کون پہنچانے آیا تھا اس نے آخر میں پوچھا کہاں میں ٹکسی میں آیا ہوں ایک سفید فارم مجھے ریگل چوک پر چھوڑ گیا اس عمارت سے لے کر ریگل چوک تک میں نے ڈگی میں سفر کیا ڈگی میں بند کرنے سے پہلے انہوں نے میرے ہاتھ پوچھ پر باندھ کر مو پر ٹیپ چپکا دی تھی اور ریگل چوک پر سفید فارم نے مجھے گارکار کے ڈگی سے نکال کر میرے ہاتھ کول دیئے تھے سلیمان نے بتایا اچھا تم چاہے لاؤ پھر میں سونے چاہوں گا عمران نے کہا اور سلیمان کچن کی طرف بڑھ گیا عمران کے ہونٹو پر زریلی سے مسکرات پھیل گئے اس نے وائس ٹرانسپیٹر آن کیا اور خاور کو کال کرنے لگا جو باہر فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا ہیلو خاور عمران کالنگ اوبر یسے عمران صاحب خاور ریٹننگ کیوں اوبر ایک دو لمحوں پر ٹرانسپیٹر سے خاور کی آوازت دیں عمران نے کورڈ ورڈز میں اسے چند ہدایات دیں پھر ٹرانسپیٹر آف کر دیا چند منٹ بعد سلیمان چاہے لے کر آیا سلیمان نے چاہے یعنی عمران نے چاہے پینے کے بعد اٹھتے ہوئے کہا میں سونے چاہ رہا ہوں کوئی کال آئے تو اٹھن کر لینا مجھے ڈسٹرپ مت کرنا جی بہت پیتر مجھے بھی نیز آ رہی ہے سلیمان نے جمعی لیتے ہوئے کہا اور عمران ویڈروم کی طرف بڑھ گیا عمران داخل ہو کر یعنی اندر داخل ہو کر اس میں دروازہ بند کیا اور ایبولٹ چڑھانے کے بعد میز پر آ بیٹھا سانٹروف کمرہ تھا اس لئے باہر کی آواز نہیں چنائی دے سکتی تھی اور نا اندر کی آواز باہر چنائی دے سکتی تھی چند منعی گزرے تھے کہ اس کی وائد ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہو اور اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا دوسری جانب سے خاور اس نے کال کر رہا تھا یس خاور امران اٹیننگ اوور اس نے جواباں کہا اور وائر آ کر پیزل ایک طرف چل پڑا خاور نے بتایا ٹھیک ہے تم اس کا اتیاب سے پیچھا کرو چوہان کو کال کر کے اپنی مدد کے لئے بلالو اور پوزیشن بدل بدل کر اس کا تاقب کرو تاقب کے اختتام پر ریپورٹ کرنا ہے اوکے اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور دروازہ خل کر باہر آ گیا کمرے میں سلیمان موجود نہیں تھا وہ بہت گوڑ سے کمرے کی ایک ایک چیز کا جارزہ لینے لگا چند منٹ بعد وہ کسی میں داخل ہوا وہاں بھی اس نے ہر چیز کو چکیا لیکن اس کا مقصد حل نہ ہوا وہ سوچنے لگا چند مباد اچانک اسے جولیا کا خیال آیا اور وہ تیزی سے صبح پر مہوے خواب جولیا کی طرف بڑھتا چلا گیا ادھر تھریسیا نے گھنٹی سن کر اسکرین کی طرف دیکھا تو سنگھ ہی دروازے کے باہر کھڑا دکھائی گیا وہ چونکی اور اس نے کنٹرول کنر کا بٹن نبا دیا دروازہ کھلا اور سنگھی اندر داخل ہوا تھریسیا نے دوبارہ بٹن دبایا اور دروازہ بند ہو گیا ہیلو تھریس سنگھی آگے بڑھتا ہوا بولا ہیلو تھریسیا نے کہا بیٹھو سنگھی صوفے پر بیٹھ کیا تم نے پائنٹ فور پر مجھے کال کیا تھا ہاں سنا تم ہارڈی کے ساتھ گئے تھے تھریسیا نے پوچھا سیکرٹ سرولز کے ہیڈ کارٹر سنگھی بولا او پھر او چونکی ہارڈی مارا گیا اور میں بمشکل وہاں سے فرار ہو سکا تھا سنگھی نے پھیکی سے مسکرات کے ساتھ کہا اور سارا واقعہ بیان کر دیا امران کے والد ابھی تک پوائنٹ فور میں کہہ دیں ان کا کیا بنے گا تھریسیا بولی میں اس کے ذریعے ایکسٹو سے ہارڈی اور دوسرے ساتھیوں کی موت پر بیانت انتقام لوں گا وہ گھڑ رائیہ تم بھول رہے ہو زیرو لینڈ کو زندہ ایکسٹو چاہیے اس کی لاش نہیں تھریسیا مسکرائے میں زیرو لینڈ پہنچ کر اس سے نمتوں گا تم کہو امران کا کیا بنا میں نے اس کی طرف موت کا فرشتہ بھی دیا ہے چند منٹ تک وہ واپس آئے گا وہ مسکرائے میں ایک ہل ہے پوائنٹ فور خالی کا دینا چاہیے ہو سکتے ہارڈی اور اس کے دونوں ماتحاد زندہ ہوں اور ایکسٹو ان سے پوائنٹ فور کا پتہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے سنگھ ہی بولا ٹھیک ہے تم لیزا کو فون کر کے ہدایات دے دو امران کے والد کو بھی اپنے ٹھیکانے پر قیاد کر دو ایکسٹو کو کابو کرنے کے ہمارے پاس وہ واحد اور آخری ذریعہ ہیں تھریسیا نے کہا سنگھی نے آدھ بڑھا کر میز سے فون اٹھایا اور گودھ میں رکھ کر نمبر ملانے لگا پھر وہ انتظار کرنے لگا دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی ایک منٹ گزر گیا اس نے رنگ ٹرانسپیٹر آن کیا اور لیزا کو کال کرنے لگی ہیلو لیزا ٹی ٹری بی کالنگ اوبر کئی لمحے گزر گئے مگر ٹرانسپیٹر سے کوئی آواز خارج نہ ہوئی مزید کوشش پر بھی رابطہ قائم نہ ہوا سنگھی ان کی طرف سے اب مایوس ہو جاؤ کیا مطب سنگھی یعرہ سے بولا یقیناً وہ قانون کی گرفت میں جا چکے ہیں وہ مایوسی سے سرلاتی بولی اور سنگھی پریشان ہو گیا اس کا مطب سر ایمان بھی ہاتھ سے نکل گئے ظاہر ہے لیکن بہتر ہے کہ تم یہاں سے کسی کو وہاں بیج کر تصدیق کر لو ہو سکتا ہے کوئی اور سبب ہو تھریسیہ بولی تمہارا ہی خیال درست معلوم ہوتا ہے لیکن وہ پکڑے گئے ہیں ورنہ لیزا کے علاوہ بھی کچھ پونہ ٹینڈ کر سکتا تھا سنگھی بولا تھریسیہ کچھ نہ بولی چند دمہ بعد اس نے انٹر کام پر کسی کو چائے لانے کی ہدایت کی پھر سنگھی سے بولی میں نے ایڈ پارٹر سے بات کی تھی چیف نے مزید وقت نہیں دیا اس نے کہا ہے کہ مقررہ وقت تک جتنی بھی کامجابی حاصل کر سکتے ہیں کر کے واپس آ جائیں ہم تمہارا آدمی ابھی تک واپس نہیں آیا سنگھی نے پوچھا لو وہ آئی کیا ہے تریسیہ سکرین کی طرف دیکھ کر تہجی سے بولی اور اس نے بٹن دبا کر دروازہ کھول دیا سنگھی نے دروازہ کی طرف دیکھا تو بے ساختہ چونک پڑا ایک آدمی کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور وہ عمران کا ملازم سلیمان تھا یہ تو عمران کا باورچی سلیمان ہے وہ متحیرانہ علاجہ میں بولا اسی لمحے سلیمان نے انہیں سلام کیا اور اس کا لب علاجہ سن کر سنگھی پھر چونک پڑا ہلو موریس کیا رہا تریچہ نے بیتابی سے پوچھا یہ سلیمان کے میک اپ میں ہیں یہ سلیمان کے میک اپ میں ہیں کون ہے پھر سنگھی سے بولی کامیابی مادام موریس نے مہدبانہ علاجہ میں کہا اسے تم پر شک تو نہیں ہوا تھا جارہ تفصیل بتاؤ تریچہ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں مادام الواتہ وہ مجھ پر خافا تھا موریس نے کہا اور تفصیل سے ریپورٹ دینی لگا آخر میں بولا اس کے بیٹروم میں جانے کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا ایک دو منٹ میں پھارے گو کر میں وہاں سے نکل آیا ٹائم گموں پر میں نے صرف پانچ منٹ کا وقت سیٹ کیا تھا جو اب سے چار پانچ منٹ پہلے وہاں قیامت برپا کر چھوکے ہوں گے گوڈ بیٹھ جاؤ امران کی موت کی خوشی میں ہمارے ساتھ چائے پیو تریچہ خوش ہو کر بولی موریس سے ایک کرسی پر بیٹھ کے اور سنگھی نے مسکراتے ہوئے تریچہ سے کہا مبارک کو آخر وہ بلد الحرام مارا ہی کیا کاش کہ وہ میرے ہاتھوں مرتا تریچہ کچھ نہ بولی میک اپ کے سبب اس کا چہرہ سپارٹ دیخائی دی رہا تھا لیکن آنکھوں سے بیپنات کرب جھانک رہا تھا لیکن ان وہ امران کی حلاقت پر اندیرے اندر رو رہی تھی سنگھی اس کے دل کا حال جانتا تھا اور اسے حیرت تھی کہ تریچہ ویلا کر وہ کام کری ڈالا جس کی کوئی تاوقع نہیں کر سکتا تھا اور سنگھی نے آپس میں کوئی بات نہ کی سائے ختم ہونے پر تریچہ نے موریس سے کہا تم آرام کرو اور یہ میک اپ بھی صاف کر دو موریس اٹھا خاموشی سے باہر گیا اسی لئے میں سنگھی بھی صوفے سے اٹھ گیا اچھا میں چلتا ہوں اس نے تریچہ سے کہا اسی لئے میں اس کی رنگ ٹرانسمنٹر پر سنگنل موزل ہو اور وہ چونکا اس نے ٹرانسمنٹر آن کر دیا ایلو چیف سارجنٹ کالنگ اوور جس سارجنٹ سنگھی ریسیونگ اوور چیف ایکسٹو نے مجھے آزاد کر دیا چند منٹ پہلے مجھے ہو جائے تو میں ایک تاریکلی میں پڑھا تھا ایکسٹو کے بیپنا تشہدد کے سبب میں زیادہ دور پیدل نہیں چل سکتا تھا انہانچہ گلی سے پائنہ آ کر میں نے ایک ٹیکسی لے اور اڈے پر پہنچ گیا دوسری طرف سے سارجنٹ کی نکاہت آمیز آواز آئے تم نے اپنے تاقب کا خیال رکھا تھا جس پوس میرا کسی نے تاقب نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں میں تم سے بات کروں گا سنگھی نے کچھ سوچ کرکا پھر اس نے ٹرانسمنٹر آف کیا اور دھریسیہ کو گوڈ نائٹ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے باہر جانے کی پاس دھریسیہ نے کنٹرول کنر کا بٹن نبا کا دروازہ بند کیا دروازے کا سکرین آف کیا پھر اس کے وہ آنسو چو سنگھی کی موجودگی میں اس نے بمشکل روک رکھے تھے خود بخود آنکھوں سے جاری ہو گئے گویا دل کا درد آنکھوں راستے باہر نکلنے لگا تھا اگرچہ اس نے زیرو لینڈ کے دشمن نمبر ایک کو محلس کے ذریعہ ہلاک کروا کر اپنا قومی فرض ادا کیا تھا لیکن مارا چانے والا کوئی عام دشمن نہیں بلکہ اس کا من مندر کا دیوتا علیمزان تھا پھر اس نے زیرو لینڈ سے وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی مابوک کو زندگی کی سانسوں سے محروم کر دیا تھا مگر وہ اس کے سانسوں میں اب بھی مسکران رہا تھا اور گنگونا رہا تھا اسے اپنی دیلی قیفیت کا بتا تھا خود پر جبر کر کے اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اس نے کئی مرتبہ عمران کو موت کے موں میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی اور اس بار وہ کامجاب بھی ہو گئی تھی مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عمران پر ذہنی طور پر دشمن تسلیم کر دینے ایک باوجود اس کے نام اپنے دل سے نہیں قرد سکی تھی اور اسے اپنے فرض میں کامجابی کی خوشی سے زیادہ اپنے مابوک کی موت کا غم تھا دونوں آتوں میں مو شپائے بلک بلک کر رہ رہی تھی وہ عمران کی موت اس کے جذبوں کی موت تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس نے عمران کو قتل نہیں کیا بلکہ اپنی چاہاتوں کا کھون کیا ہے عمران کی موت نے اسے اپنے آکھاؤں کی نگاہوں میں تو سرکھرو کر دیا تھا لیکن محبت کا دیوتا اس پر لانت پھریٹا تھا کئی منٹ گزر گیا وہ عمران کے تصورات میں دو تیس سکتی رہی زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح دیبستی سے آنسو باہر رہتی جو اس کے ضمت کی قوت سے زیادہ طاقت رکھتے تھے جو اس کے اکتہار میں نہیں تھے اگر پھر گھنٹی بجنے کی آواز نے اسے رنجو کم کی دنیا سے نکال پھینکا اس نے چہرے سے آت اٹھا کر سکرین آن کیا تو سکرین پر باہر کڑا ایک سفیت خام دکھائی دیا اسے دیکھ کر تحریسہ کو حیرت کر جھٹکا سا لگا اور اس نے ایک بٹن دھبا دیا دروازہ کھلا پر وہ اپنی لنگڑاتا وہ اندر گھوستا چلایا ادھر بلیک سیٹو نے عمران کی کال ریسیب کرنے کے بعد سپیکر پر صدیقی کو مخاطب کیا جو دانش منزل کے میٹنگ کال میں بیٹھا تھا اس نے صدیقی کو عمران کی فلیٹ پونس نے کی ہدایت کی اور سپیکر آف کر دیا اب اسے چوہان کی ریپورٹ کا انتظار تھا پانچے منٹ بعد وائش ٹرانس میٹر پر ایچارہ محصول ہوا اس نے جلدی سے وائش ٹرانس میٹر آن کیا تو حضب تبا کو دوسری طرف چوہان ہی تھا جس چوہان ایکس ٹو اٹیننگ ہوئے اس نے جواباً بھرائی ہوئے آواز میں کہا اور ریپورٹ سر چوہان نے موتبانہ لیجے میں کہا اور ریپورٹ دینے لگا بلیک سیرو تواجہوں سے سنتا رہا چوہان اپنے مشن میں کام جاب رہا تھا ٹھیک ہے میرا انتظار کرو کال کیچر پر دوبارہ کوئی کال سنائے تو مجھے فوری مطلب کرنا اور ہاں اسے اپنے داکب کا شبہ تو نہیں ہوا بلیک سیرو نے اس کے خاموشوں پر پوچھا نو سر مجھے یقین ہے کہ وہ بے خبر ہی رہا تھا وانہ مجھے ٹوچ دینے کی کوشش کرتا چوہان بولا اچھا میں دس منٹ میں پہنچ رہا بلیک سیرو نے آخر میں گا پر کونس میٹر آف کر کے فون کا ریسیور اٹھا لیا تنویر کے نمبر گمہ جلدی سلسلہ مل گیا ہیلو تنویر سپیکنگ لیکنن تنویر نیم سے جا گا تھا ایکس ٹو جسٹیف حکم اور بلیک سیرو نے اسے ایک پتہ بتا کر دس منٹ کے اندر وان پہنچنے کا حکم دیا وزید ایک دو ہدایہ دے کر اس نے فون بند کیا اور گرسی چھوڑ دی سکرین پر جوزف کمپاؤن میں تیہلتہ دکھائی دی رہا تھا جوزف گاڑی تیار رکھو تم نے میرے ساتھ جانا آری اک اس نے کمپاؤن کا سپیکر آن کر کے کہا پھر سپیکر آف کیا اور آپریشن لوگ سے نکل آیا اس کا رف کمپاؤن کی طرف تھا وہ برامدے سے نکل کر وہاں پہنچا تو جوزف اس کی کار موڑ کر اس کا رف گیٹ کی طرف کر چکا تھا بلیک سیرو نے اکبی نشست پر بیٹھتے ہوئے اسے روانی کا اشارہ کیا اور اس نے کار گیٹ کی طرف بڑھا دی پھر ہی پہنچ کر اس نے کار رکھ کی اور اتر کر گیٹ کول دیا پھر دوبارہ کار میں بیٹھ کیا اس نے کار آگے بڑھائی ان کے باہر آتے ہی خود کار گیٹ پھر بخود بند ہوتا چلا گیا سڑک پر آ کر بلیک سیرو نے اسے ایک ایڈرس بتایا اور جوزف نے رفتان میں اضافہ کر دیا تقریباً آٹھ منٹ بعد ہی وہ منزل پر پہنچ کر جنا کولونی کی پانچویں گلی سے چند قدم پیچھے تنویر کی کار کھڑی دکھائی دی رہی تھی جبکہ گلی سے آگے چوہان کی کار کھڑی تھی تو بلیک سیرو نے اسے دانش منزل کے گراج سے دی تھی اس کی ایداد پر جوزف نے تنویر کی کار سے چند قدم پیچھے کار رکھ کی اور انجن بند کر دیا بلیک سیرو نے کولونی میں داخل ہوتی چہرے پر چاہ نکاب لگا لیا تھا وہ کار سے اترا اور جوزف بھی اتر ریا اسی لمحے تنویر اپنی کار سے برامد ہوا گلی کے موقع پر چوہان کڑا تھا ان کی طرف دیکھ رہا تھا تنویر بلیک سیرو کو سلام کیا بلیک سیرو نے سر کے اشارے سے جواب دیتے ہیں چوہان کو آت کا اشارہ کیا اور اب وہ تیزی سے ان کی قریب آ گیا کوئی تبدیلی اس نے بھرائی ہوئے آواز میں پوچھا نو سر چوہان بولا اچھا تم دونوں میرے سگنل کا انتظار کرو بلیک سیرو نے کہا اس نے مزید ایک دو ہزایا دینے کے بعد جوزف کو ساتھ تھی اور آگے بڑھنے لگا گلی کے سامنے سے گزرتے ہو اس نے گلی میں نظر ڈالی مطلبہ عمارت کا گیٹ بند تھا چند قدم کے فاصلے پر وہ چھوٹی سی گلی تھی جو اس طرف کی عمارتوں کے اکب سے گزرتی تھی گلی میں نیم تاریخی تھی اور وہ جوزف کے ساتھ گلی میں داخل ہوا اور دبے پہنچ چلتا وہ مطلبہ عمارت کے اکب میں جا رکا اکبی چار دیواری دس ویٹس سے کم بلند نہیں تھی اس کے اشارے پر جوزف دیوار کے کئی بیٹھ گیا بلیک سیرو اس کے کندوں پر پاہن رکھ کر کھڑا ہو گیا جوزف آہستہ اٹھا ہو رہے بلیک سیرو کا چہرہ دیوار کی سطح تک پہنچ گیا اس نے اندر جھانکا وہاں سے تقریباً بیس فٹ کے فاصلے پر اصل عمارت تھی درمیانی جگہ پر لون تھا جانس سیارنگ کی ایک سیڈان کار کھڑی تھی کار خالی تھی اور اس کی طرف کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا عمارت کی پشت پر کوئی کھٹکی نہیں تھی اور روشن دان کافی بلندی پر تھے جن میں سے دو روشن تھے بلیک سیرو مطمئن ہو کر دیوار پر چڑ گیا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر جوزف کو اوپر کھینچا اور ایتیات سے اندر کی طرف اتر گیا جوزف بھی نیچے ادھر آیا اور بلیک سیرو کے اچھاڑے پر اس نے ریولور نکال لیا بلیک سیرو نے بھی اپنی جیب سے ریولور نکالا اور دبے پان امارت کے پہلوں کی طرف بڑھنے لگا جوزف بڑے چوکنے انداز میں اس کی تقلیق کر رہا تھا بلیک سیرو نے امارت کی نکڑ پر پہنچ کر دیوار کی آڑ سے دوسری جانب جھانکا امارت کے فرنٹ پر برامدے کے باہر نیلے رنگ کی کار کھڑی تھی ایک گنبردار سفریت وام کار سے ٹیک لگا ہے سگرٹ کے کش لیتا ہوا گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ایک اور گنبردار ٹہل رہا تھا اندو کے علاوہ اس جانب کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا بلیک سیرو نے ریولور سیدھا کر کے کار کے پاس کھڑے شخص کے ذر کا نشانہ لیا اور ریگر دبا دیا نتیجے میں بے آواز ریولور کی گولی سور کھنگاری کی شکل میں اس آدمی کے سر میں لگی اور وہ چیخے بغیر تڑپتا ہوا گیر گیا بلیک سیرو نے ریولور والا ہاتھ پیچھے اٹھا لیا گیٹ پر کھڑا گنبردار اپنے ساتھی کے گرنے کی آواز سن کر اس طرف متوجہ ہوا اور پھر تیزی سے اس کی طرف لپکا جو ہی وہ بننے والے کے قریب پہنچا بلیک سیرو نے اس پر فائر کر دیا نشانہ اس کے سر کا ہی تھا وہ بھی چیخے بغیر فرش پر گرہ اور ہمیشہ کے لئے ساکت ہوتا چلا گیا بلیک سیرو نے بلٹ کر جوزف سے سرگوشی کی تم گیٹ پر جاؤ اور گیٹ کھول دو میرے دوسرے سگنل پر ان دونوں کو اندر دوئی دینا جوزف نے سرے لائر گیٹ کی طرف بڑھ گیا بلیک سیرو نے حلق سے علو کی تیز آواز خارج کی اور نکاب اتار کر جیب میں رکھتا ہوا تیزی سے مگر دبے پاں برامدے کی طرف بڑھتا چلا گیا ادھر سارجنٹ نے اندر آ کر اسے سلام کیا تھریشہ نے اسے گھوڑ سے دیکھتے ہوئے اسر کے اشارے سے جواب دیا بیٹ چو سارجنٹ کہاں سے آ رہے ہو مادام عمران نے ہماری اڈک پر حملہ کر دیا تھا بڑی مشکل سے جان بجا کر آ رہا ہوں اس نے کر رہاتے ہوئے بدایا پھر کھونا لدہ پتون کی طرف اشارہ کرتا وہ بولا برام میں کوڑی لگیا اور سنگھی سریشہ چونکی مجھے افسوس ہے مادام وہ اور دوسری ساتھی مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں اسر جکا کر بولا کیا سنگھی مارا گیا وہ آہستہ سے اچھل پڑے جس مادام لیکن عمران کے دو ساتھی بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور ایک کو میں بیوئی کر کے لائے ہوں سارجنٹ نے بتایا کہاں وہ سریشہ نے مستربانہ لہجے میں پوچھا اسے برامدے میں ڈال آیا ہوں سارجنٹ نے بتایا شاہن لیا اسے وہ تیزی سے بولی اور سارجنٹ پلٹ کر لنگڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا سریشہ حیران تھی کہ عمران زندہ تھا جبکہ مریض نے کامجابی کی تلاتی تھی اسے جہاں عمران کے بچانے کی خوشی ہوئی تھی وہاں شدید حیرت کا بھی شٹکا لگا کہ وہ کیسے بس گیا کہ وہ ٹائم بم بھٹنے سے پہلے ہوشار ہو گیا تھا اسے اس پر بھی حیرت تھی کہ عمران سنگھی کے ٹھکانے پر کیسے پہنچا اور سنگھی جیسے آدمی اپنا طیفہ کیوں نہیں کر سکا تھا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچ تھی سارجنٹ کسی آدمی کو گندے پر اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور وہ اس کی طرف متبچہ ہو گئی سارجنٹ نے اندر آ کر اس آدمی کو فرش پر ڈال دیا تریسیہ سارجنٹ کو گھر سے دیکھ رہی تھی مادام یہ ہے سیکرٹ سرویس کا ممبر سارجنٹ نے سیدھی ہو کر کہا تریسیہ نے بٹن دبا کر دروازہ بند کیا اور یک نم میز کے داراس ہوئے ریولور نکال کر سارجنٹ پر تان لیا اور تم کون ہو اس نے سارجنٹ کو گھورتے ہوئے پوچھا میں سارجنٹ ہوں مادام اور تیز لہجے میں بولا شٹ اپ ابھی تم لنگڑاتے ہوئے آئے تھے اور کہی تھی مگر اب تم لنگڑانا بھول گئے ہو یقیناً تم سارجنٹ کے میک اپ نہیں ہو تریسیہ گو رہا ہی نہیں مادام آپ کو کلت مائم ہوئی ہے میں سارجنٹ ہی ہوں اس پار لہجے میں بولا کیوں چھوٹ پول رہے ہو یار تم سارجنٹ نہیں کیپٹن فیلٹر ہو اور نہیں کیپٹن صدیقی ہو اچانک بیہوش آدمی نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا تریسہ نے بساختہ اس کی جانب دیکھا اور حیرت سے اچل پڑی وہ آواز سے اسے پہچان گئی تھی اوہ امران اس کے لگ سے سرسراتی سی آواز نکلی ہاں ڈالنگ میں نے سوچا خودی چل کر تمہارے قدموں میں جان پربان کر دوں تمہارا سلیمان تو بیپارے بیچارہ بے مشکل ماتحاد تو یعنی تمہارا سلیمان کا ہمشکل ماتحاد تو مجھے علاق کرنے میں ناکام رہے امران نے اہمکانہ لہجے میں کہا ہم تم نے اسے پہچان لیا تھا اور غالقوں نے اس کا تاکب کرتے ہوئے یہاں پہنچیو تریسہ زریلی انداز میں مذکر آئی مجبوری تھی ڈالنگ تم سے ملنے کا کوئی اور آستہ نہیں تھا چنانچہ میں نے تمہارے ماتحاد کو یہاں سے زندہ جانے دیا یہ شاید ہے اس حسان کے بعد دے تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ امران نے بے بسے سے کہا کیوں نہیں اس وقت تم پر قسمت مہربان ہوئی تو تم بچ گئے اب میں مہربان ہو تم یہاں سے واپس نہیں جا سکھو کی زندہ تریسہ نے دانت پیشتے ہوئے کہا واپس جا کر کروں گا بھی کیا ڈالنگ بکول کنفیشیز قدموں میں تیری چینہ پینہ اور اب اور یہاں سے خانہ کیا اس نے اہم کانہ لاجے میں کہا کیا پینے آئے ہو صدیقی نے مسکرہ کر پوچھا شربت دیدار جامع شباب اور شربت وسال کیوں ڈالنگ امران مسکرہ کر بولا کیوں نہیں میں تمہیں ضرور قلاؤں گی مگر موت کا جام فی الحال تم دونوں ہاتھ بلند کر لو تریسہ نے جبڑے بھینچے بکول کنفیشیز میرے ہاتھوں میں مہندی رچی ہے آتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے امران گھر رہایا اچھا تو پھر جوئے لو تریسہ نے جو گھولتے ہوئے کا اور اس پر فائر کر دیا امران نے ایک علاوازی کھائی اور بے آواز گولی اس کے نیچے سے گزر کر دیوار میں جا لگی تریسہ نے فوراں نہیں دوسرا فائر کر دیا امران نے اس پر بھی سنگ آٹ کا محسارہ کیا اور گولی دروازے سے جا ٹک رائے اس لئے میں صدیقی نے ریولور نکال کر تریسہ کے بازو پر فائر کر دیا تریسہ کے لئے سے تریسہ کا رہا خارج ہو اور اس کے آب سے ریولور گر گیا امران نے تریسے سے اس کے طرف لاتکا اور اسی وقت تریسہ نے کنٹرول بٹن نبا دیا یعنی کنٹرول آل کا بٹن نبا دیا نتیجے میں دروازہ کھول گیا اور امران نے پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا اور تریسہ نے پرسی سے سیدیکی پر جسٹ لگا دی سیدیکی کیا پھر ریولور گر گیا اور اٹھ کر آتا ہوا پیچے اٹھا امران نے تریسے سے تریسہ پر جسٹ کی اور دونوں فرس پر آگی رہے ڈالنگ تمہارے باہر جو ساتھی تھے انہیں پہلے بیوش کر چکا ہوں اب تمہاری مضامت فضول ہے امران نے سینے پر گھٹنا رکھ کر اس کے سار کے بال پکڑتے ہوئے کہا تریسہ نے بال چھوڑانے کوشش کرتے ہوئے امران کی کلائی میں دانت کار دیا امران درد سے بلبلہ کر اور اس نے بال چھوڑ دیا ڈالنگ تم فاؤل پیل دے ہو پیار کی جنگ میں اس کی کوئی کنجاش نہیں ہوتی تریسہ کے جبڑے پر مکہ رسید کرتے ہوئے بولا تریسہ کڑا ہی اور اس نے امران کے موپر تھوک دیا امران فوراں ہی بخلا کر کڑا ہو گیا تریسہ نے فوراں ہی اٹھتے ہوئے اپنے کان کا دھائیں ٹاپس نوچا اور کھلے دروازے سے باہر اچال دیا اگلے رمے ایک خلقہ سے دماغہ ہوا اور اور طرف اندیرہ پھیلتا چلا گیا لیکٹونک بریکر بم نے امران کا برکی نظام فیل کر دیا تھا اور امران تریسے دروازے کی طرح مگر کمرے کے باہر بھی اندیرہ تھا تریسہ کے دلوں کی آہٹ گیٹ کی طرف سے بلند ہو رہی تھی یعنی قدموں کی آہٹ ہیں رہداری میں بھی کھپ اندیرہ تھا اور وہ دیوار کے ساتھ برامدے کی طرف دھوڑتا چلا گیا کمرے میں سنگھی کے علاوہ ادھر اس کا صرف ایک مطاب موجود تھا اور سنگھی اسے پوچھ گاست کر رہا تھا یقینہ نہ اس نے کسی خاص محصد کے لیے تمہیں تلگ کیا ہے یعنی سنگھی تشویش آمیس لاجے میں بولا تلگ نہیں آساد اور ہو سکتا ہے آپ کو خیال درستی ہو اس کا مطاب ہے ساری لاکر بولا کیا تمہیں بھورا یقین ہے تمہارا تاکب نہیں کیا گیا تھا سنگھی نے پوچھا یس بوس میں کافی احتیاط سے یہاں تک سفر کیا تھا اور ٹکسی میں نے دو گلیوں پیچھے چھوڑ دی تھی سنگھی نے انٹر کم کا ریسیور اٹھایا اور پھر دبا کر بولا بٹن کمپاؤن میں کتنے آدمی ہیں فوٹے دو ہیں بوس فوٹے کی آواز آئے انہیں ہوشیار رہنے کی حداد کر دو سنگھی سکت پیجے میں بولا پھر اس نے انٹر کم آف کیا اور اپنے ماتحاد سے بولا سنگھی نے بٹن نبا کر دروازہ کھولا اور سنگھی نے دروازہ بند کیا اور ایکس ٹو کے مدالک سوچنے لگا چند منٹی گزرے تھے کہ سپرین پر ایک سفیر پمچیکس دکھا دیا جو دروازے پر نہ رکا تھا اسے دیکھ کر سنگھی چونکا وہ آدمی اس کے لئے قطعی اجنبی تھا اس نے بیل بجائی اور سنگھی نے کانٹرول پینل پر نصب ایک بٹن آن کر دیا کون اس نے پوچھا میں بانٹریو بوس مجھے مادام نے پھیچا کوٹ سنگھی نے پوچھا پیٹرولنگ ڈیتھ بانٹلے نے جواب دیا سنگھی چونکا دوسرے لہ میں اس کے ہونٹوں پر خطانات موسکرات پھیل دی اس نے جیف سے نیوالور نکالا اور بٹن دبا دیا دروازہ کھولا بانٹلے لامی شک سندر آ گیا سنگھی نے دروازہ بند کرتے ہوئے میز کی آر میں چھپا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بانٹلے پر نیوالور تان لیا اس پر بانٹلے حیرت سے اجل پڑا آدھ بلند کرلو میسٹر بانٹلے مگر میرا قضور بوس حکومت تم میک اپنی ہو مگر میں نے تمہیں پہچان لیا میسٹر نیکس ٹو سنگھی گوڑ رایا نیکس ٹو وہ کیا ہوتا ہے بوس بانٹلے نے حیرت سے پوچھا پہلے تم آدھ اٹھاؤ پھر تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا اگر میں نہ اٹھاؤ تو اچانک بانٹلے آواز بدل کر بولا پھر تم دنیا سے اٹھاؤ گے یقیناً تم ایکس ٹو ہو سنگھی دھڑا ہارڈی کا انجام دیکھنے کے بعد بھی تم اس کلت فیمی میں مبتلا ہو کہ تم مجھے ہلاک کر سکو گے ایکس ٹو نے تنجیہ لہجے میں کہا یقیناً کیونکہ یہ تمہارا ہیڈ کٹر نہیں میرا اڈڈا ہے اور تمہیں موت خیر کر یہاں لے آئی ہے سنو سنگھی اگر تم سے بحث کرنے نہیں آیا تم جرافت سے ریولور پھینک کر خود کو کانون کیا حوالے کر دو سارے باہر موجود تمام ساتھی عراق ہو چکے ہیں تمہارے ایکس ٹو نے دوڑوں کا انداز میں کہا کیا سنگھی یہ حیارت جھٹکا لگا ہاں اور عمارت کے گئت پولیس کا گھیر ہے تمہارے فرار کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں ہم پھر تو تمہیں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہئے سنگھی نے گسے سے جبڑے پینچے اور اس کے ساتھ اس نے ریولور کا ٹرگر دما دیا تھی کسی لمحہ ایکس ٹو نے یک دم خود کو جھکا دیا اور گولی اس کے اوپر سے گزرتی ہوئی دروازے سے جاٹا کرائی اس سے پہلے کہ سنگھی دوسرا فائر کرتا ایکس ٹو اپنی جگہ سے اچھلا اور اٹھتا وہ اس پر آگی رہا سنگھی کے آپ سے ریولور چھوٹ کیا اور وہ کرسی سمیت پیچھے جا گی رہا سنگھی نے تیزی سے اپنے جب میں ہاں ڈالا اور شوائی پسٹل نکال لیا ایکس ٹو سمل کر اٹھا ہی تاکہ سنگھی نے اسے وارننگ دیتے وہ اس پر ریولور تان لیا خبرتار کوئی عرقت مت کرنا ورنہ مارے چاہو گئے اس پیچھتل کی کار کردگی اور خونڈیسی سے تو وہو بھی واقف ہو سنگھی دھاڑا ایکس ٹو اپنی جگہ رکھ گیا اور سنگھی اسے شولہ بار نگاؤں سے ہورتا ہو میں اس کے قریب آیا پھر اس نے کنٹرل کنل کا ایک بٹن دبایا پھران کمرے کے دروازہ کھول گیا سنگھی نے دوسرا بٹن دبایا اور عمارتوں پر خطرے کا اثاران بڑھنے لگا ٹیک اسی لبے ایکس ٹو نے اپنی بطلوں کی بیلٹ کا چکور دھاتی بکل دبا دیا سنگھی میرا بھی مشفرہ پسٹل ہینکر خود کو میرے حوالے کر دو ایکس ٹو گھر آیا بیٹ سے کسی کے قدموں کی آہٹیں اوپر رہی تھی ایکس ٹو نے اچانک خود کا چھلانگ لگا دی سنگھی کافل نہیں تھا اس نے ٹویور دبا دیا پسٹل سے نارنگی رنگ کی تبا کن شوا خارج ہو کر ایکس ٹو کی درو لپ کی اگر ایکس ٹو سے ایک فٹ پیچھے ہی قائب ہو گئی جبکہ ایکس ٹو اسے آٹک رہا تھا سنگھی کہاں سے پسٹل چھوٹ کیا اور وہ لٹکڑاتا تھا وہ پیچھے کرسی سے جاٹک رہا ایکس ٹو نے سمجھ کر فرش سے اس کا پسٹل اٹھا لیا اسی لبے ایک سفید فام اندر داخل ہوا اندر کا منظر دیکھتی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا مگر اسی لبے ایکس ٹو نے اس پر شوا فائل کر دی وہ کربناک انداز میں خارج چیخ خارج کرتا وہ فرش پر آ رہا بس اب حرکت مت کرنا ایکس ٹو نے فورانی پسٹل سنگھی پر تانکر حکم دیا سنگھی حیرت سے ایکس ٹو کو بھول رہا تھا ایکس ٹو نے حالق سے علو کی چیخ خارج کی تو وہ چونک پھڑا شوا نے تم پر اثر نہیں کیا مستر ایکس ٹو کیا بچا اس نے پوچھا صرف جئی شواہی نہیں تمہارے ہر عربے کا انتظام کر کے آیا ایکس ٹو مسکر آیا تم لوگ میں شواہی پسٹولوں کے بروزے پر جنگ کرنے آ جاتے ہو مگر جنہی سوچتے کہ پاکیش شامی بھی ذہن اور ماہر سانستان بستے ہیں اور ہر بار تم شواہی پسٹولوں سے کامجابی حاصل نہیں کر سکتے اسی لمحے کمرے میں ایکس ٹو کے دو ماتحاد داخل ہوئے جن کے آتوں میں ریوالور تھے اسے ہتھکڑی پینا دو تنویر ایکس ٹو نے ایک ماتحاد کو ہیداد کی پھر اس نے کوٹ کی جیب دے ایک مضبوط مگر پتلی اور ہلکی زنجیر نکالی جس کے ایک سیرے پر کفل لگاوا تھا اور جب ہی اس میں موڈیو تھی اس نے زنجیر تنویر کی طرح بڑھائی اور وہ زنجیر لے کر سنگیر کی طرح بڑھ گیا ایکس ٹو نے دوسرے ماتحاد کو اشارہ کیا جواب میں وہ سنگیر کی طرح بڑھا ہو رہا ہے اس کے آقب میں پہنچ کیا تنویر نے سنگیر کے سامنے رکھ کر اسے دونوں آگے کرنے کا حکم دیا نہیں میں ایسے ہی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں سنگیر نے مو بنایا بکو مت ہاتھ آگے کرو تنویر نے اسے ڈانٹا اس پر سنگیر نے ہون پینچے اور ہاتھ بڑھاتا وہ ایکس ٹو سے بولا ایکس ٹو اپنے پال جو کتے کو تنویر سے خواہ ورنہ میں اس کی گھڑپن توڑ ڈالوں گا شٹ اپ سور کے بچے تنویر گالی کھا کر خود پر کابو نہ پا سکا اور اس نے گھراتے ہوئے سنگیر کے چاہے پر زنجیر دیماری سنگیر نے تیزی سے زنجیر آدم پر روکی اور پکڑ کر اپنی جانب کھینچی تنویر بیک کیا رکھ اس کی طرف جھکا اور سنگیر نے اس کی ناک پر ٹکر رسید کر دی مگر تنویر نے تیزی سے چہریا بہن جانب کر کے اپنی ناک پچھائی اور سنگی کے پیٹ میں خونسہ رسید کر دیا وہ کر رہا تھا وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور اس نے تنویر کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ ڈالی تنویر پشت کے بل آگی رہا امران یعنی ٹیکوزیلہ میں سنگی کے پیچھے کھڑا ایکس ٹو کے ماتحات نے اس کے سر پر ریولور کا دستہ رسید کر دیا سنگی کر رہا تھا وہ پرش پر آگی رہا اور اس کے ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا دوسرے دن اخبارات میں جران سر ریمان کے اگوار بازیابی کی خبریں شائع ہوئے ہیں چوکہ دینے والی خبر بھی لوگوں کی توجہوں کا مرکز بن گئی ملک کے محروس سانستان رکھ کر آدھر کو اگوار کر لیا گیا امران کو صبح سات بجے بلیک سیرو نے فون پر یہ خبر سنا آئی تھی جب کے پولیس کو رات کے تین بجے اس واقعے کی خبر دے دی گئی تھی اور کیپٹن فیاد صبح چھے بجے تک تحقیقات میں مصروف رہا تھا اخبار میں مختصر سے خبر شائع ہوئے تھی اور بلیک سیرو چنانچہ چنانچہ بلیک سیرو بیسیت ایکسٹو فون پر فیاد سے اس کی تفصیلات معلوم کی تھی مامور کے مطابق ڈاکٹر آدھر تین بجے کے بعد اپنے ویڈروم میں نہ پہنچے تو ان کی بیگم نے ان سے انٹر کم پر بات کرنے کی کوشش کی تھی اور اب تک ایم نونے پر وہ خود لیبارٹی میں گئی تو وہ غائب تھے اور لیبارٹی کا دروازہ کھلا تھا حفاظتی گارڈ کا انچارج اور انسپیکٹر یوسف سیکیورٹی روم میں بیوش پایا گیا تھا اور کمپاؤنڈ کا گیٹ گیا مکفل پڑا تھا جبکہ خلاف معمول چاروں محافظ عمران امارت کے اقب میں موجود تھے عمران کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر آدھر کو زیرو رنڈ کے جاسوسوں نے اقواد کیا تھا انسپیکٹر یوسف نے اپنے بیان میں جس اسفردوسی کا ذکر کیا تھا وہ تریسیہ ہی ہو سکتی تھی لیکن تریسیہ کے فرار کے بعد عمران کو اس کی اڈے سے صلیمان ہی میرا تھا جو ایک کمرے میں بیوش پڑا تھا اسی طرح سنگی کہ ٹھیکانے سے بھی ڈاکٹر آدھر برامت نہیں ہوا تھا اس کی دارت پر بلیک سیرو نے دانش پنزل کے لوک اپ نے شید سنگی سے اسے سلسلے میں پوچھ گز کی مگر اس نے لائلوی کا اظہار کیا تھا اس وقت چوبہ کے دس پج رہتی اور عمران نے دانش پنزل جانا تھا اس کی دارت پر بلیک سیرو نے ماتحیتوں کو ساڑھے دس پجے تفضیلات سنانے کے طرف کیا تھا اور اس سلسلے میں عمران سوچ رہتا تھا کہ وہ خود ہی راکٹر آدھر کے سلسلے میں پوچھ گز کرے اس سے شاید وہ زبان کھولی دے لباس تبدیل کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا سلیمان کچھن میں تھا اس نے بلند آواز سے کہا سلیمان میں چاہ رہا ہوں کوئی کول آئے تو مجھے دانش مزل کے فون پر اطلاع دینا جی بہت پیتر باست سلیمان نے کچھن سے ہانک لگائی اور عمران کمرہ سے نکل آیا بیرونی دروازے کی قریب پہنچا تو بے ساختہ چونک پڑھا دروازے کے قریب ہی ایک تیش ہدہ پرچا پڑھا تھا اس نے تیزی سے پرچا اٹھایا اور کھول کر پڑھنے لگا عمران تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہی ہوں اس عظم کے ساتھ گیاندہ ملقات پر بھی تمہیں قطر کرنے میں ناکام رہی تو خود کچھ ہی کر لوں گی افسوس ایک بات کہہ کہ مجھے ہیڈ پارٹر سے جہاں رکھنے کی مزید مولت نہیں ملی ورناب نے آتا تمہیں خودتے کی موت مارت تھی میرے فران کو اپنی فتح اور میری شکست مت سمجھنا میرا مشن تمہاری علاقہ تو ڈاکٹر آدل کا اگواہ تھا اور اسے میں اگواہ کرنے میں کام جاب رہی تمہیں شاید اس وقت ڈاکٹر کے اگواہ کا علم نہیں تھا اور اگر ہوتا بھی تو تم ڈاکٹر کو آزاد نہ کر آ سکتے کیونکہ اسے اگواہ کے فران بعد میں زیرو لینڈ بجوا چکی تھی کیونکہ زیرو لینڈ کو اس کی فوری ضرورت تھی سنگی تم لوگوں کی قریفت میں آ چکا تو اسے بھی اپنی فتح مت کیا کرنا اور زیادہ دیر تمہاری قبر میں نہیں رائے گا ایسے میرا مشورہ اسے آزاد کر دو ورنہ میں تم لوگوں کے لئے خطرناک ثابت ہوگا وہ زیرو لینڈ کے لئے انتہائی امارتنی اور اس کی راج کے لئے فیرو لینڈ کے اکمران پاکی ایشیا کو نشطہ ناموز کرنے کا انتہائی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں جس وقت تمہیں یہ خط ملے گا اس وقت میں زیرو لینڈ میں بیٹھی تمہاری چیکرست اور اپنی بے یعنی تمہاری مبسطی کا تصور کر کے محسوس ہو رہی ہوں گی خدا حافظ خط پڑ کر امران نے سختی سے جبڑے بینچی ہو رہا دروازہ کھول کر باہر آ گیا ساڑھے دس بجے سے پہلے ہی وہ دانش منظر پہنچ گیا میٹنگ آل میں اس کے تمام آتے ہیں پہنچ چکے تھے اور بتا سفتر ابھی تاک آسپیٹل میں تھا امران میٹنگ آل کی بچے سیدہ آپریشن روم میں آیا بلیک سیرو اس کا منبزر تھا امران نے سکرین پر میٹنگ آل کا منظر دیکھتے ہوئے اسے تھریشہ کا خط تمائیا اور سفر پر بیٹھ گیا بلیک سیرو نے خط پڑا اور چونک تھا وہ بولا آپ کا انتازہ درست تھا مگر اب کیا ہوگا ہمیں ایک ازہین اور محبے وطن سانستان سے محروم ہو گئے ہیں پھر فکر روتائر سیرو لینڈ کو اس کا خواہ بہت مہنگا پڑے گا تم فلال ماتحیتوں کو اس کی اہم جذبیات سے آگا کر دو بلیک سیرو نے سرے لائے اور اپنے سپرین آن کرتے ہوئے مائک سنبھالا وہ ماتحیتوں سے بات کرنے لگا امران نے سفر پر نیم دارہ کو رانگیں بند کر لی وہ تھریشہ اور ڈاکٹر رادل کے مطالق سوچ جاتا چند لمحے بعد اس نے بلیک سیرو کی طرف دیکھا جو ماتحیتوں سے مخاطف تھا سیرو لینڈ کے اکمرانوں نے پاکیشیہ میں ہر بار اپنے ایچنٹوں کی شکست کا حجی سوچا امران کو ہلاک کرتیا چاہے اور مجھے اگوہ کر کے زیرو لینڈ کا مفدار شہری بنایا چاہے چنانچہ انہوں نے اس میشن پر تھریشہ سنگھے اور آرڈی کو بیجھا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر رادل کے ساتھ آئے تو اس وادہ اٹھانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا میرے اگوہ اور امران کے قتل میں تو ناکاب لے مگر ڈاکٹر رادل کو زیرو لینڈ لے چانے میں کام جاب ہو گئے میں نے مجھرموں کو بکڑنے کی چال چلی اور ڈھم پاؤس چلا گیا میرے پلان کے مطابق آرڈی اور سنگھی نے واملہ کیا جس میں ہارڈی مارا کیا اور سنگھی فرار ہو گیا بلیک سیرو نے ڈھم پاؤس کا واقعہ سنانے لگا اس کے بعد اس نے کہا سنگھی اور تھریشہ کے ڈھیکانوں تک پہنچنے کے لیے میں نے صدیقی کو استعمال کیا صدیقی نے لوک اپ میں کہت سنگھی کے ماتحاد سارچنٹ سے بات چیت کی اور اس کے لیبو لیڈے کی نگل کرنے میں کام جاب رہا جبکہ میں نے اصل سارچنٹ کو حضرات کر دیا اور جہاں اس کا تاقب کرتے ہوئے سنگھی کے ڈھیکانے تک جا پہنچا دوسری طرف سلیمان کے روپ میں تھریشہ کا آدمی عمران کے فلیٹ پہنچا اس نے ٹیلی فون فلیٹ میں یعنی اس نے ٹیلی فون فلیٹ میں ایک ٹائم اپ چھپا دیا یعنی ٹیلی فون سیٹ میں اور دوسرا بات روم میں اور عمران نے شروعی سے اسے پہچان لیا تھا اس کی اداد پر خابر سلیمان کے ہمشکل کا تاقب کرتا وہ تھریشہ کی آڈے پر جا پہنچا مگر تھریشہ بھی جان بجا کر فرار ہو گئی لیکن میں نے سنگھی کو فرار ہونے کا موقع نہ دیا چیف ڈاکٹر آدل ہمارے وطن کے لیے اہم ہے جولیا نے کہنا چاہا ہاں جولیا لیکن فوری تو پر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے البتہ مستقبل میں ہم اسے زیرو لینڈ سے واپس لانے کے لیے ضرور کچھ سوچیں گے تم لوگ ذہنی طور پر خوب کوئی غطرناک ہو اور تغییر مرن کے لیے تو یاد اکھو خدا حافظ اس کے ساتھ ہی ایکس ٹو نے مائک آف کر دیا ختم شود تو دوستو یہاں پہ یہ عمران سیریز ختم ہو چکا ہے پیٹرولنگ ریت بھی زیرو لینڈ سے شروع پورا مقامل ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پس اندر ہوئی تو چینل کو سبسکرائب کریں انہوں کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میڈے کو لائک کریں کومنٹ کریں باقی یار طبیعت بہت زیادہ خراب ہے بس میں جانتا ہوں میں نے کتنی مشکل سے یہ وائس آور کیا اور آواز بھی کافی ہے چیپ ہو گریب ہی ہوگی اور شاید ریکارڈنگ بھی پہلے کی طرح اچھی نہ ہو لیکن طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں مجھے نہیں پتا میں وہ کیا نام ہے بلائک وارٹر مین کا پار ٹو ریکارڈ کر پاؤں گا یا نہیں کوشش کروں گا لیکن کنفرم نہیں ہے مو بہت درد کر رہا ہے وہ جو ہو جاتا ہے نا بندے کا مو بندے کا مو درد کرنا پورا یہ جبرا درد کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ سین بنا ہوا اور ادھر بائش ہوئی ہے کلچور میں تھوڑا ایسا ہوں کہ جیسے ہی موسم اس طرح خراب ہوتا ہے یا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مجھے پنکی کی آواز جو ہے نا وہ بھی تنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے ابھی میں نے پنکا چلایا ہے لیکن بس مجبوری کی وجہ سے کیونکہ پھر وہ شور بغیرہ باہر سے جو آتا ہے نا اس سے بچنے کے لیے پنکا جو ہے نا وہ جلا دیتا ہوں کیونکہ اس کا ناؤس جو آتا ہوں وہ تو پھر ایک تسبسل میں ہوتا ہے تو یہ ریموو ہوئی جاتا ہے کافیت تک تو بس اس مجبوری کی وجہ سے چلایا ہے تو بس ویڈیو کو لائک کریں پھر کومنٹ کریں دوستوں کے ذات شیئر کریں انشاءاللہ کل مزر سر کا کوئی نوول آئے گا اس چینل پر اس کو بھی لازمی دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے وہ زیادہ انٹرسنگ ہوتا ہے آپ لوگوں نے خود ہی کہا ہے کہ ان کے نوول انٹرسنگ نہیں ہوتے کسی اور کے سٹارٹ کرو تو پھر میں نے کہا مزر سر کا جو انا کوئی ایسا نوول کلاز کرتا ہے جو پہلے اپلوڈ نہ ہوا یا پھر کوئی جو بہت پہلے اپلوڈ ہوا ہوا تو اپنی آواز میں انشاءاللہ ویتر قوالیٹی میں اپلوڈ کروں گا جو بھی ہوا تو لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے نیکس پارکیس اہم اللہ نیو نوول کے ساتھ اب تک لیفتاں بہت کل رکھیں تو آپ نے یاد رکھیں ارداء اللہ خیرن کسیرہ اللہ نکے بان ویڈیو کو یہاں سکپ کر دیئے گا آگے کہ پانچے منٹس جو ہوا ایمٹی ہوں گے اپنا خیال رکھیں اللہ نکے بان اللہ نکے بان بانگ موسیقا 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 موسیقا